یہ آپ کا سواگت ہے میں ویویک بندرہ موڈیویشن سپیکر اور بزنس ٹرینر آج کی کیسٹڈی دوبائی کے وشہ میں ہے یہ دوبائی کے پاس اچانک اتنا پیسہ کیسے آگیا پچھلے بیس سال کے اندر کیسے دوبائی یہ گلوبل دیسٹینیشن گلوبل ہب تھرڈ موسٹ ٹرائیولڈ سٹی ان دے ورلڈ دوبائی کیسے اتنا پاور فل بنا کچھ نہیں تھا دوبائی کے پاس بیس سال پہلے تک یہاں پہ کیول ریت ہی ریت تھی دوبائی کے پاس نہ اپنا کھانا ہے نہ اپنا پانی ہے نہ اپنا کوئی منرل ہے نہ اپنا کوئی گولڈ ہے تو دوبائی کے پاس اتنا پیسہ آیا کیسے شروع کرتے ہیں اس ہائینس شیخ محمد بن راشد المکتوم سے یہ دوبائی کے رولر یو اے ای کے پرائیم منسٹر بڑے ویجنری لیڈر ہیں عام جنتہ اپنا ویکنڈ پلان کرتی ہے سیٹڈے سنڈے اور یہ دس سال پلان کرتے ہیں لوگ سوچتے ہیں دوبائی کے پاس پیسہ تیل کی قارنہ ہے سر میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں تیل کا ریونیو دوبائی کا کیول ایک پرسنٹ ہے دوبائی کے ریونیو پوری طرح شفٹ کر دی ہے آئل بیسٹ اکانومی کو ٹوریزم بیسٹ اکانومی بنا دیا آئل بیسٹ اکانومی کو فنانچل ہب بیسٹ اکانومی بنا دیا ان کی جو his royal highness shake ہے نا ان کو ایک بیماری ہو گئی ہے اور کیا بیماری ہو گئی ہے allergy to average کم آن کیا allergy to average ان کو کچھ بھی average پسند نہیں ہے دوبائی never settles for anything less than first place یا تو یہ the only one ہوں گے یا the number one ہوں گے دھیان دیجئے کم آن یا تو the only one یا the number one اگر mall بھی بنائیں گے تو دوبائی mall بنا دیں گے دنیا کا سب سے بڑا mall اگر tower کھڑا کریں گے تو برج خلیفہ کھڑا کریں گے سب سے اونچا tower اگر palm island man made palm jumeira انہوں نے بنا دیا دیکھئے underwater bridge بنا دیں گے underwater tennis کھیلنے کا arrangement کر دیں گے دنیا کا سب سے expensive seven star the only seven star hotel in the world برج الارب ایک عام آدمی اس میں گھسی نہیں سکتا بین اپنی booking کرائے آپ چپل پہن کے اس hotel میں گھس نہیں سکتے جو بھی کچھ کرنا ان کو number one یا the only one دوبائی کے اندر آپ کی گاڑی گندی نہیں ہو سکتے اگر آپ کی گاڑی گندی ہے دوستو درم کا fine آپ کے account سے اپنے آپ کر جائے گا آپ گاڑی بھی دوبائی میں ایک عام آدمی سے نہیں دلوا سکتے گاڑی دلوانے کے special stations ہیں وہیں پہ آپ گاڑی دلوائیں گے ایسا نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے گاڑی دھوئیں اور ان کی جمین کو گندہ کر دیں ریگستان میں فول اگا دیئے دوبائی miracle garden ریت کے اندر فول دنیا کا سب سے بڑا فولوں کا بگیچہ دنیا کا سب سے اوچھا five star hotel جے ڈبلو میریٹ بنا دیا دنیا کی سب سے بڑی سونے کی مارکٹ گولڈ سوک بنا دیا یہاں تک رکے نہیں یہ گئے ڈیزنی لینڈ کے پاس بولے بھائی ڈیزنی لینڈ ایک ڈیزنی لینڈ دوبائی میں بھی بنا دے تو لیکن تیرے امریکہ کی ڈیزنی لینڈ سے بڑا ہونا چاہیے ڈیزنی لینڈ نے منع کر دیا بولا امریکہ کا ڈیزنی لینڈ سب سے بڑا ہو کیونکہ یہ ہمارا ڈیزنی لینڈ ہے تو اس سے بڑا نہیں بنا وہ شیخ بولے his highness بھائی دیکھ سب سے بڑا چاہیے جب ڈیزنی لینڈ دوبارہ منع کر دیا یہ بولا چنتہ مت کر میں بنا رہا ہوں دوبائی لینڈ یہ ڈیزنی لینڈ سے ڈھائی گنا بڑا دوبائی لینڈ جس میں ہر روز دو لاکھ لوگ آئیں گے یہ جو ہے نا رکھتے نہیں ہیں his highness shake یہ خود اپنے آپ میں اتنے ونمر ہے عام آدمی سے جھڑے وے محسوس کرتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک innovation led initiative یہ چلے جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں 25% building 3D printing سے بنیں گی چکی ہے کم آن دوبارہ سنیے 3D printing printout نکال کے building کر دی کوئی brick and mortar کو اتنا easy اتنا convenient کر دیا سمجھ میں نہیں آیا میں نے 3D printing پر already ایک ویڈیو دیا ہوا اس سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں یہ رکنے والے نہیں ہیں دوبائی روڈ and transport authority نے announce کر دیا ہے کہ اب ہم ایک پیسنجر ڈرون بنانے والے ہیں کیا ہاں پیسنجر ڈرون کیا ہوتا ہے ایک عام آدمی جس کا وزن 100 کلو کے آس پاس ہو اس کو 1500 کلومیٹر پتی گھنٹے کی رفتار سے 50 کلومیٹر کی فلائٹ ایک پیسنجر ڈرون یعنی کہ ڈرون میں آپ بیٹھو آدمی کو بٹھا کے ڈرون لے کے جائے گا 1500 کلومیٹر پتی گھنٹے کی سپیٹ سے already تیاریاں ہو گئی ہیں test ہو چکے ہیں His Royal Highness شیخ محمد بن راشد المقتوم ان کا ماننا ہے کہ ordinary people they save money to party but extraordinary people they save money to build great empires انہوں نے دوبائی 10X launch کر دیا یہ دوبائی 10X کیا ہے یہ چاہتے ہیں ہر چیز دس گناہ ہو جائے دوبائی کے اندر سرکار کو train کر رہے ہیں اپنی کہ ہر چیز کو دس گناہ بڑا کیسے کریں 10 times faster 10 times more efficient and 10 times bigger ان کا ماننا ہے یہ دوبائی کنال پروجیٹ بھی چالو کر رہے ہیں بڑے فری وائ فائی زونز لے کے آ رہے ہیں دوبائی کنال پروجیٹ کے اندر transportation کے طریقے کو بدل دیں گے اسی کے اندر stilt 200 بڑے گھر بھی بنائیں گے جن کو یہ الگ سے بیچیں گے floating restaurant marina beaches کتنی چیزیں ایسے دیکھئے اسی کو بولتے ہیں resources نہیں ہونا resourcefulness ہونا آبو دھا بھی کیوں گروہ کیا اس کے پاس تیل ہے میں مان سکتا ہوں اسی لئے گروہ کر گیا تیل بیچ کر کے کیونکہ اس کو اپنا خود نہیں کرنا پڑا اپنے زمین سے تیل نکالا بیچ دیا باقی گلف کنٹریز بھی ایسا کر رہی ہیں تیل نکال کے بیچ رہی ہیں دوبائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ease of communication کو یہ بھلی باتی سمجھتے ہیں چونکہ visionary leadership ہے دور تک کی سوچتے ہیں تو اسی لئے world's most connected smart city بنا دیا ایک دوبائی میں hyper loop بھی بنا رہے ہیں communication اور travel کے طریقے کو یہ کیا یہ vacuum tube ہوتی ہے جس میں اب آبو دھا بھی سے دوبائی تک 10,000 پیسنجر 12 منٹ میں travel کر پائیں گے دوبارہ سننیے گا 10,000 پیسنجر ایک ہی باری میں 12 منٹ میں travel کر جائیں گے کیونکہ دور تک کی سوچتے ہیں تو اس لئے گاڑیاں بھی driverless کر رہے ہیں ان کا commitment ہے 2025 تک 25% گاڑیاں پوری طرح driverless ہو جائیں گی یہ 30,000 پیسنجر کی گاڑی بنا رہے ہیں کہ 30 پیسنجر آئے mobile سے application سے download کر لیں اور اسی application پر click کریں driverless گاڑی ان کے پاس پہنچے گی اس میں 30 پیسنجر ہوں گے ان کی بھی seat ہوگی یہ بھی جائیں گے اور destination بھی ڈال دیں start point end point اور گھاڑی ان کو وہاں جا کے چھوڑ دیں کوئی driver کی ضرورت نہیں transportation کو بھی disrupt کر دیا ان کو جو police کی services بنائیں کیا ہے policing without police یہاں دیجئے گا کم آن کیا policing without police ایسا system بنا دیا smart police stations بنا رہے ہیں دوبھائی کے اندر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک یہاں پہ police کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب کچھ automate کر دیا corruption کا کوئی جگھاڑ ہی نہیں کوئی system ہی نہیں ایسا نہیں پیڑ کے پیچھے چھپ کے police دکھ رہی ہے آنے تو چلان کٹیں گے کچھ اپنا بھی بنا لے system انہوں نے اتنا automate کر دیا کہ کہیں آپ جائیے وہاں پہ police تھانے میں وہاں پہ police والا نہیں ملے گا آپ اپنے آپ کوئی بھی criminal file record check کرانا ہے وہ آپ کو ملے گا آپ کو کسی کے against complain کرنا ہے کوئی accident ہوا ہے کوئی lost and found ہوا ہے کچھ بھی ہو آپ کو اپنے آپ اس machine سے خود ہی سارا کام کر لیں گے آپ کو police والے کی ضرورت نہیں پڑے گی policing without police کا فائدہ کیا ہوا ایک تو human intervention کی ضرورت نہیں manpower کی ضرورت نہیں تو manpower کا خرچہ ختم ہو گیا اور زیادہ police والے نہیں ہیں corruption کے chances بھی اپنے آپ ختم کر دی کوئی سب کچھ automate ہوتا چلا گیا اور in fact جو بچے کچھ police والے ہیں ان کو اتنی بڑی بڑی سب سے سندر سب سے expensive super cars دے دی ہیں دوبائی کی police دنیا کی سب سے امیر police ہے اچھا دیکھئے vision اتنی دور کا رکھتے ہیں کہ آپ ہی سمجھئے میں آپ کو ایک کمال کی باپ بتاؤں یہ کچھی مٹی کے اندر اتنی اونچی building کھڑا کرنا یہ vision کسی کے پاس نہیں ہے دنیا میں ہمارے دیش کے اندر جو کچھی پشتے کی مٹی ہوتی ہے یمنا کے کناری جو مٹی ہے وہاں آپ construction نہیں کر سکتے پکی construction نہیں کر سکتے کیونکہ کچھی مٹی کے اندر پکی construction ٹکتی نہیں ہے رکھتی نہیں ہے تو وہاں تو ساری ریت ہے دوبائی میں تو ساری کی ساری مٹی کچھی ہے تو اس ریت کے اندر بڑی building کھڑی کرو گے کیسے بھائی صاحب یہ دنیا کے سارے best consultants کو لاتے ہیں ان کو کوئی بھی چیز بڑیا نہیں چاہیے یا تو number one یا the only one دنیا کے best consultants کو بلائے انہوں نے اچھا جو eastern range کی پہاڑیاں تھی نا دوبائی کی وہاں انہوں نے جا کے دیکھا کہیں we carved ایسا we shape میں carved valleys بنی ہوتی پہاڑیوں کے بیچ میں تو شیخ صاحب نے پوچھا ایک بات بتاؤ کہ پہاڑی اپنے آپ we کیسے بن جائے گی یہ valley کیسے بنی ہے یہ valley اسی لیے بنی ہے کہ جرور یہاں کبھی نہ کبھی پانی بہا ہوگا چونکہ پانی ہی پہاڑ کو کاٹ کر کے valley convert کرتی ہے یہ وہ کچھی ریت کے اندر building جو کھڑی کری ہے نا دور برج خلیفہ برج الارب یہ جو انہوں نے چالیس سے زیادہ sky scrapper building جو پچاس مالے سے اونچی کی building کھڑی کری ہے یہ بھائی ساب پانی بہت پیتی ہیں buildings آپ یہ سمجھئے دو لاک گیالن لیٹر پانی ہر روج برج خلیفہ کو چاہیے آپ کسی بھی اتنے five star hotels وہاں بن چکے ہیں کتنا پانی لگتا ہے یہ ریت کے اندر سوکھی ریت میں دنیا کے سب سے سوکھے بنجر سکھان پہ اتنا پانی آتا کہاں سے ہے اسے بولتے ہیں vision انہوں نے کیا کیا وہاں جا کے پتہ لگایا کہ وہ جو v-shaped carved valleys ہیں اس میں آج سے دو ملین سال پہلے یعنی 20 لاکھ سال پہلے وہاں پانی بہا کرتا تھا انہوں نے وہاں خدائی کروائی اور پتہ لگایا کہ کئی کلومیٹر نیچے آج بھی وہاں پانی ریت کے نیچے دبا ہوا ہے انہوں نے water management resource management ایسا build کیا کہ وہاں سے water extract کرنا شروع کیا اور وہ water کھلے دل کا ہے دو سو دیشوں کی nationalities دبائی کے اندر رہتی ہیں دبائی کی جو اپنے شیخ ہیں جو ان کے امیراتی ہیں جو ان کے اپنے لوکل ہیں وہ تو کئی بڑی 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 دنیا کی بنانی ہیں تو کام کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ بلاتے ہیں ماکس مانگ لیتا ہوں لیکن لیبر کے کام کے لیے ان لوگوں کو بلاتے ہیں پچاس دگری تیمپریچر کو سینے والی لیبر یہی ملے گی ان کو پتہ ہے پچاس دگری ان کو موٹیویٹ کر کے ان سے کام کراتے ہیں یہ جو بڑے دور کے سوچنے والے شیک ہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہم تو خالی سوچتے ہیں ہم خالی تھوٹ لیڈرز ہیں ہمارے جو تھوٹ فلنس انہوں نے بلڈ کری ہے اس سے دنیا کے لوگوں کو بلا کے مہاں ان سے کام کراتے ہیں اور بیٹھ کر کے دیکھتے ہیں دور تک سوچتے ہیں دنیا کی کسی بھی چیز کی بات کر لو یا تو دبائی کے پاس ہے یا دبائی بنا رہا ہے کنسٹرکشن تو یہاں اتنی تیز ہو رہا ہے کہ دنیا بھر کی ایک چوتھائی جیسی بی کرین آج دبائی میں کام کر رہی یعنی دبائی چھوٹا سا دبائی لیکن سب سے جار تیلی سے ایکسپانڈ کر رہا ہے انہی لوگوں کو موٹیویٹ کرا کے پٹاکے وہ بھی برج خلیفہ میں ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ دنیا میں سب سے اونچ دنیا میں سب سے اوپر night club یہ سارے تو برج خلیفہ میں ہی ہیں شیخ جانتے ہیں دنیا بھر کا ٹیلنٹ اور دنیا بھر کا ٹرافک میں اپنے پاس کیسے لے کر کیا ہوں ٹیلنٹ آپ سمجھئے بات کو کہ اتنی دور کی سوچتے ہیں کیا ہوتی تیمپریچر کنٹرول سٹی چھوٹی سی کنٹری ہے مونہ کو اس کے لگ بھر تین گنا بڑا ایک مال بنا رہے ہیں ایک دنیا کا ایسا سب سے بڑا مال دوبائی مال سے بھی کئی گنا بڑا مال ہوگا اور اتنا بڑا مال ہوگا کہ اس میں سیکڑ ہوتیل ہوں گے اس میں سڑکے ہوں گی اس میں ٹرافک لائٹس ہوں گے اور پوری ترہ ایئر کنڈیشن ہوگا یعنی کی ایئر کنڈیشن سڑکے یعنی ایئر کنڈیشن شہر یہ جو جو ہے نا آدمی میں کبھی سکینر نہیں یہ پوسیبیٹی سکینر ہے جمین کی کمی تھی تو کہا ایکسپانڈ کریں دبائی کو سمدر کے اندر ٹاپو بنانے شروع کر دی آئیلنڈ آج تک نیچر آئیلنڈ دیتا تھا بڑے بڑے پہاڑ بڑی چٹانے ٹوڑ کے مادیم س سیٹلائٹ لے کر پام جمیرہ بنایا وہ سیٹلائٹ سوپر دیکھتے تھے کہ جمیرہ ایسا 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 کر کے ترنگ کے ساتھ ایک ایسا پیڑ بنا دوں پیڑ کی شیپ میں پام جمیرہ بنا دوں جہاں پہ میں بڑے بڑے مہنگے مکان بیچ ہوں گا جو بیچ فرنٹ بیچ فیسنگ لگشری ویلاز ہوں گے اب دیکھیں ایک بات سمجھ کسی کو تاپو بنانا تو گول تاپو بنا کے کام ختم کر دے گا بھئی گول تاپو بن گیا میرا انہوں نے کیا تاپو کو گول نہیں بنا ہے میری بات دیان سنیے گا انہوں نے سوچا گول تاپو بنا تو کونے پر بیچ فرنٹ مکان میں کیسے چھاپو تو انہوں نے کیا کیا اس میں ایسا 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 leave بنا دی جس میں ہر کونے پر leave کی پام جو میرا ہر کونے پر اس طرف فیسنگ پھر اس طرف فیسنگ پھر اس طرف فیسنگ اس طرف فیسنگ اس طرف فیسنگ ایک گول بناتے تو تھوڑے مکان بنتے اب انہوں نے پام بنا دیا تو مکانوں کی قوانٹیٹی پانچ گنا بڑھ گئی اچھا کیا انہ commitment to trade is their bigger reason to success بات سمجھ commitment to trade یہ trade کو build کرنے پہ اتنے committed ہیں دوبائی was not found on oil it was found on trade یہ تیل کے کارن کسی کو بھی دوبارہ مال بیچ تو پہلے دوبائی سے پہنچا کر پھر دنیا میں پہنچ آتا ہے دنیا کی ہر بڑے دیش سے پانچ گھنٹے کی ان کی فلائٹ ہے اور ان کی ائر لائنز کی سرویس بہت جبردست ہے یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے ان کی ٹریڈ بڑھتا ہو دنیا کا سب سے بڑا ورلڈ ایکسپو یہ اس بار دو جار بیچ میں دوبائی میں لے کے آرہے ہیں پونے تین لاکھ نوکری بھی بڑھیں گی اس سے یہ ورلڈ ایکسپو کے اندر پوری دنیا کا کچھ بھی ہوگا وہ سب دوبائی میں ملے گا یہ کئی پرکار سے گرو کرتے ان میں سے ایک اور طریقہ جس سے کماتے وہ ہے فائن اتنے فائن لگا دی انہوں نے دوبائی کے اندر کہ یہ فائن کے قارن جنتا اگرم سیدھی رہتی ہے بھائی یہاں کوئی گلتی نہیں کرنا کسی لڑکی پہ ہاتھ لگا دیا تو آپ کا وہ حل ہوگا آپ سوچ نہیں سکتے اگر آپ نے کوئی ریڈ لائٹ جمپ کر دی تو فائن کے لئے کوئی رکھے گا نہیں آپ کے اکاؤنٹ سے دوستو دھرم اپنے آپ کٹتے چلے جائیں گے آپ بیل کرنا چاہتے ہیں اس بجنری لیڈرشپ پہ اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو ایسی لیڈرشپ کے لیے میں نے پروگرام بنایا تھا لیڈرشپ فنل میں انہی طرح کی کی سٹڈیز لگاتار بتاتا ہوں دیکھئے یہی وہ سمیں ہے جب میں آپ لگننگ پہ فوکس نہیں کیا اور اس پروگرام کا ایسی دیکھئے اگر آپ لیڈرشپ فنل میں نہیں آتے تو فری ویڈیوز تو میں دیتا رہوں گا لیکن اگر آپ لیڈرشپ فنل میں آنے کی تھوڑی بھی کوشش کر سکتے ہیں تو میں نے آپ لیے ایمائی سکیم بھی شروع کر دی ہے یہ کی کیسے لیڈرشپ فنل آپ کو بھی ویڈیوز دے سکتا ہے جس سے کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی آپ سب کچھ کھڑا کر دیں جیسے دوبائی نے کھڑا کیا کیا چاہتے اس پرکار کی دوں کسی بھی دیش پہ دیش کا نام لکھ لائک ضرور کر مجھے امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو کسی کے بھی مادیم سے کئی اور سے ملا ہے تو سب سب موسیقی